الحمدللہ وقفا محترم سامین اکرام اج میں انشاءاللہ العزیز اللہ دی رحمت و رو دی توفیق دے نار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے نار ازارش کرانگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اسم غرامی سی عبداللہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دی کنیت سی ابو بکر آپ دا لقب سی صدیق اور عدیق آپ دے والدے محترم دا نام سی عثمان بن عامر بن عمر اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد دا نام عثمان اور اونا دی کنیت سی ابو قحافہ فتح مکہ دے دن عبدے والدے محترم اسلام لے کے آئے سی اور عبدی والدہ دا نام سلمہ بنت سخر اسلام دے ابتدائی دے اندر ہی اسلام انا نے پسند کر لیا سی اور اسلام لے آئی سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دگر صحابہ اکرام ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال جاریا صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے آپ علیہ السلام چل دیا چل دیا اہد پہاڑ دی چوٹی دے پہنچ گیا تے اس اہد پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دیتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیا اہد پہاڑ نو مخاطب ہو کے نا اثبت اہد فا انما علی کا نبی وصدیق وشہیدان آپ علیہ السلام فرمان دیا اہد پہاڑ تے نویے سے گالدہ علم نہیں کہ تیرے اتے ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید نے جس وقت اہد پہاڑ نے سنیا اوڈی کی جرت کہ دوبارہ حرکت کرے ہو اسی وقت تو ٹھہر گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب صدیق بھی سی اور اس صدیق لقب کس وقت عابدہ رکھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عابدہ لقب صدیق اور عطیق رکھا واقعہ مراج مشہور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آسمانہ دی سیر کر کے آئے جدو راتو راتی گئے اور رات دے تھوڑے حصے دے اندر آسمانہ دی سیر کیتی اور اٹھوں جڑانہ نماز والا توفہ لیا جنت ویکھی جہنم دے حالات ویکھے آپ علیہ السلام راتو راتی واپس زمین تے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاروالے انہوں گل کیتی کہ میں اتنا راتو راتی گیا آسمانہ دی سیر کر کے واپس آئے آپ علیہ السلام انہوں اے دسیا گیا کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام آج اڑی گالے نا تسی بار نہ دسیا جے او دی وجہ یہ ہے کہ لوگ پہلے بھی توڑے نار مزا کر دے توڑے صحابہ نار مزا کر دے توڑیاں گلہ نوں اچھال دے لوگ کان دے اندر آپ علیہ السلام نے فرمای نہیں میں نہیں رکھا گا اور میں لوگاں دے سامنے اس بات نوں ظاہر کران گا آپ علیہ السلام صبح دے ٹیم بار نکڑے لوگاں نوں دسیا ابو جہل نال ملاقات ہوئی انہوں دسیا بلکہ ابو جہل تنز دے توڑتے آپ علیہ السلام پوچھدہ ہے کہ جی آج کوئی نئی گل ہو جوے اگے بھی تسی اکثر سناندے رہن دے ایک تنز دے توڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوں فرمایا آپ نے فرمایا کہ تو سنن نئی گل سننی سنن میں رتی آسمانہ دے جا کے آیا میں انبیاء دے جڑھا بیت المقدس دے اندر جا کے نماز کروائی جماعت کروائی اس بعد میں آسمانہ دے چل گیا پہلے دجھے تیجھے چوتھے انبیاء نال ملاقات اور نماز سارے معاملات آپ نے او دن انہو دسے او جڑھا نہ مسکرا کے ہس کے نکڑ پیا اس نے بلکہ اور تنز دے تو عورتے گل کی تھی اس نے کیا جی اگے دے تو اڈینال مسلمان سی اور اگے ہور میلرے سی لیکن آج تو بعد نہ کوئی مسلمان بنے گا اور جڑھے تو اڈینال نے اے بھی پھر جان گئے اے میں تنز دے تو عورتے جیمہ اگے عادت سی او چلا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا دروازہ کھڑکایا آپ بعد نکڑے پوچھا ابو جاہل کی میں آنا ہویا کیا جی ادنا ادنا بھی توڑے ایک بندے نے انہیں پہلے کہا بھی ایک آدمی ایسا ہے کہ جڑھا دعویٰ کرے کہ میں رات و راتی اسمانہ دے جا کے آیا تک کیا او بندہ سچا ہو سکتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے ابھی دیکھنے دے ویچ اور سوچنے دے ویچتے گا نہیں لیکن ہے کون کہ کون دعویٰ کرنے والا تو اس نے جو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو فرمایا نا کہ جدا تو کلمہ پڑیا اس نے یہ بات کہی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں اسی وقت آپ فرمان دے ابھی اس گال دے اندر کوئی شاک نہیں کہ آپ نہ گئے ہون میں دی تصدیق کرداما اللہ دے محبوب علیہ السلام اپنے موقف دے اندر سچے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہون گے جو تو آپ علیہ السلام نے اس بات نا سنیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ابوبکر تو سچ کیا ہے صدیق دا لقب اس وقت آپ دا مشہور ہو گیا اس تو بعد جڑانا صحابہ اکرام اور دیگر سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیں دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دیگر تیک الگ ہے کہ اسلام دی اندر تے شراب نوشی حرام ہو گئی سی لیکن اسلام تو پہلے جدو آپ نے اسلام نو قبول نہیں کیتا سی اس وقت تے شراب جیسے نہ استعمال کر دے سی لوگ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں قدی گیر اسلام دی اندر بھی شراب نو استعمال نہیں کیتا اور اسی طرح جو میں لوگ بتا نو پوچ دے سی ایک دن دا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں نو میرا والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نونا ایک دن بوت خانے دے اندر لے گئے میں بھی نار چل گیا ابوبکر فرما دے میں نو لے جا کر دیکھے ہمیں بوت رکھے ہوئے ہیں تو فرمایا بیٹا اے نا دے سامنے حاجتہ اپنی پیش کری دی سب کو جاپنے اے ہویا اے ہوئی رب ہے اے ہوئی خدا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ جدو میرے والدے محترم ہوتھو چلے گئے کہ آپ نے اوہ ہی حربہ استعمال کیتا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بوتان دے نار کیتا سی فرمایا میں بوتان دے کوڑ قریب ہویا میں انہوں نے کہا میں انہوں پوکھ لگی میں انہوں کھانا کھلاو اے اس وقت دے واقعہ جدو آپ اسلام نہیں لے کیا اسی تو میں کھانا کیا بھی میں انہوں کھانا کھلاو میں انہوں کوئی کپڑے دےو کوئی کپڑے دا سوٹ میں پہنا تو جدو کوئی گل کوئی بات ہونا دی طرف کوئی جواب نہیں آیا آپ فرما دے کہ میں ادنا ایک پتھر اٹھایا پتھر اٹھا کے تو میں انہوں نے بوتان دے ماریا میں انہوں نے کہا بھی تسی جیڑا نہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے تو لہٰذا گیرے اسلام دے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت کردار صورت آپ دی پڑھ کے دیکھ لو تسی اور آپ کی پغیزگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اخلاق غیر اسلام دے اندر بھی آلہ سیو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت محبت دے بارے دے اندر ایک پہلو میں تو اڈسامنے بیان کرنا چاہنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ اونا دی محبت اللہ دے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا بے شمار سی لیکن دیکھے جو دو اسلام دے اندر ہجے تھوڑے جے صحابہ اکرام آئے سی اتداد ہونا دی تھوڑی سی تقریباً اٹھتی دے قریب سی ہونا دی تداد ماجی سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے ہجے تھتی دے قریب ہونا دی تداد سی ہر روز بلا ناگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز فرمان اللہ دے محبوب علیہ وآلہ وسلم اپا جڑا اسلام دی دعوت اسلام دا پیغام لوکانو سر عام پہنچائیے آپ علیہ وآلہ وسلم آوازنو سون لندے آپ فرمان دے ابو بکر ہجے تھوڑا جاو حوصلہ تھہر جاؤ ہجے تداد تھوڑیا اگلا دینا نا فیر کہہ دےنا اگلا دینا نا فیر مطلب اتنا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر کہ بس ایک دفعہ اللہ دے محبوب علیہ السلام حکم دے دن اور میں فوراں مکی آڑے نو دسان کے لوکو جیڑے تسی راب بنائے نے اے تو آڑے راب بنی اللہ تے جڑھانا رابطے ہو عرشتے ہیں اور جنہوں تسی جھوٹا کہندے ہو جنہوں تسی تومتہ لگندے ہو جنہوں تسی برا کہندے ہو اے دو جہانا دا سردار ہے بس ایس چیز تو تڑ پرہ سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ نے حکم دیتا فرمایا کہ چلو میرے صحابہ توڑے اسرار دن آلنا اج محجد حرام دے اندر چل دیاں اور اتھے جا کے جڑھانا اپا اس دین دی دعوت نو شروع کر دیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی نار چل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناری نے جدو آپ پہنچے بیت اللہ دے اندر تے جنہوں تے صحابہ کرام سی باقی اپنے اپنے قبیلیاں دے نار بے گئے نبی دائی پرمانہ اٹھے آ لوگ کانو جنہیں مکہ دے کافر سی انہوں للکا رہا آخیہ مکہ آ لے ہو سن لو گال اور میں ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے اندر لکھی ہوئی سی فرمایا کہ اسلام دا سب تو پہلا خطیب اسلام دا سب تو پہلا خطیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میں کفار نو کیا انہوں دی جڑی بدگمانی سی انہوں دے زین انہوں دے درست کیتے آخر جہاں دے توسی رب بنائے اے نہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں نادہ سردارے ساڑے سابدہ نبیہ بس ایک اینڈ دیر سی اسی وقت کفار اٹھے ماریا کٹیا بہت زیادہ ماریا چہرے دی حالت جہاں زیادہ بغاڑ دیتی مار مار کے خون لہو لہان ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے کارارے اٹھا کے کار لے گئے صاحبہ اکرام چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دارے ارکم پہنچ گئے اور جدو آپ نے ہوش آیا ایک کو جو گھردے رشتہ دار بیٹھے سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگئے ابو بکر کیسی طبیعت ہے طبیعت بارے دے اندر پوچھیا کیسی طبیعت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا میں نے پہلے میرے محبوب دی طبیعت دادا سو میں اپنے محبوب جدنار میں نے پیار ہے محبت ہے جدہ تو بغیر میں رہ نہیں ساکتا جدہ میں کلمہ پڑھیا میں نے صرف وہ دی طبیعت چاہی دیئے میں نے اپنی پرواہ کوئی نہیں اوہ ملامت کر دیا ہویا برا بلا کہن دیا ہویا چلے گئے اور آپ دی والدہ نو کہے گئے کہ اے ناں تسی کوئی چیز کھلاو کھلاو آپ دی والدہ قریب آئی ہیں اخیر بیٹا ابو بکر کیسی طبیعت اخیر ما جی پہلے میں نے میرے پیغمبر دا دس ہو فرمایا کہ میں نے تیرے پیغمبر نو نہیں جان دی فرمایا تو انجی کار سیدہ امہ جمیل رضی اللہ تعالی عنہ دے کول چلی جا او دے کول پتا کار اونا دے کول گئیا آخر کار او کار آ گئیا اونا کول پچھا کھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکل خیریت نال نے اور دار ارکم دے اندر نہیں اخیر منو لے چلو جدو لوگ جڑے نا تھوڑا شور شرابہ کات ہو گیا تے ماں ایک پاسو آپ دی ماں اور دوسرے پاسو سیدہ امہ جمیل پکڑ کے لے گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھا نا بھی ابو بکر آ رہا تے فوراں آپ علیہ السلام اٹھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم نے سینے نال لگایا اور جدو سینے نال لگایا ہوئے گا وہ تو کیا ہی اس وقت منظر ہوئے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم پہنچ دے ہونگی ابو بکر کیسی طبیعت ہے ابو بکر اگو فرمان دے ہونگی اللہ دے محبوب میں دے ٹھیک ہے تسی اپنی سناؤ تسی اپنی طبیعت دی سناؤ تو اڈی طبیعت تو انہو دیکھنے واسطے میں انہی دور آیا اے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دینا محبت اور محترم سامین اکرام اسی طرح دیکھا جے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر سورة آل عمران ہے اللہ فرمان دیا لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا ای دی تفسیر دے اندر نا ایک واقعہ لکھیا ہویا کہ ایک یہودی سی یہودیاں دا عالم اوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو برا کہندہ صحابہ نو برا کہندہ اور اللہ نو بھی نعوذ بلہ برا کہندہ سی ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوڑوں گزرن لگے نا آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا بھی یہودی عالم کچھ گلہ کر رہا آپ قریب گئے انہوں پوچھے بھی یہودی تو کی کہنے اوہ کہنے لگے تو اڑا اللہ جڑا نا اوہ غریبا اوہ جڑا مانگ دا ناوز بلہ اس قسم دے لفظ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت مند سی اسلام سی تھپڑ اٹھایا اور ماریا ہو دے مو دے اٹھے اوہ نے جڑا نا دیکھا بھی مینوں دے مار پہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دعالت دے اندر آ گیا یہودی کہنے لگے اللہ دے محبوب علیہ السلام دیکھو تسی انصاف کر دے تو عدل انصاف لوگ کا اندر اندر مشہور ہے اج تو عدل ساتھی نے مینوں ماریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناڑا گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ابو بکر تو ایس نو کیوں ماریا فرمایا اللہ دے محبوب علیہ السلام اے تو عدل بارے چے اللہ دے بارے چے نازیبہ لفظ استعمال کردہ سی جی دی وجہ تو مینوں ماریا تو وہ یہودی عالم جڑا سی فورا انکار کرتا ہوں نے کہا جی نہیں جی میں تو انہوں کوشنی کیا میں اللہ دے بارے چے کوئی غال نہیں کیتی ہے گی اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب بھی یہ جھوٹ بولتا ہے میرے تے تومت لگانتا ہے اللہ رب العالمین نے فورا قرآن دے آیت نازل فرمائی جبریل فورا آیا فرمایا کہ نہیں جیدہ تیرا ساتھی ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بالکل صحیح کہہ رہا اور اپنے موقف دے اندر سچا ہے دیکھو اللہ رب العالمین نے فورا قرآن نازل کر دیتا ہے تو محترم سامین اکرام اے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صیرت اور آبدہ کردار اسی طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تسوبوا صحابی اونا لوگا نو کیا کہ جیدے لوگ صحابہ تے تنز کر دیا صحابہ نو برا کہن دیا اور اے جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے نا اے آج یا کل واسطے نہیں بلکہ ایک قیامت دیاں دیواراں تک ہے قیامت دیاں دیواراں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے دے اندر مسلمان ایماندار علماء فقی محدثین سب جڑے نے انا دے بارے دے اندر اے جڑانا صحابہ دی عظمت دا جھنڈا اللہ حرام دے رینگے فرمایا لا تسبو اصحابی فرمایا تسی جڑانا میرے صحابہ نو برا نہیں کہنا تو پتہ یہ چلدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اور سمات فرمائیے سحیل بخاری دے اندر حدیث ہے کہ جڑا بندہ جنتی ہوئے جنو اللہ دے محبوب علیہ وسلم اپنی زبان تو جنتی قیدن پھر بندہ او دے بارے دے اندر کوئی گلت استعمال کرے تو سمجھ لو کہ او دا اپنی تباہی ہے او دے اپنے عقید دے دی اپنے عمال دی اسی طرح او جہنم دا بالن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باغ دے اندر تشریف فرماسی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی اس دروازے دے کول بیٹھے ہوئے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ دے اندر آئے بیٹھے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی دروازے دے بیٹھے نے ابو بکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو پوچھ کے اننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا اللہ دے محبوب علیہ السلام باہر تو اٹھا جڑا نے ایک پروانہ آیا یہ دہ نام ابو بکر ہے آپ نے فرمایا انہوں اندر آنڈی اجازت بھی دے دے اور نال فرمایا کہ انہوں جنت دے خوشخبری بھی سنا دے دیکھو سبحان اللہ جنت دے خوشخبری بھی سنائی گئی اندر آنڈی اجازت بھی دیتی گئی ایسی طرح صحیح مسلم دے اندر میں پڑھ رہا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تھے اپنے صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ دس سو توڑے وچی آج کیڑا جنازہ پڑھ کے آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑا کیتا اللہ دے محبوب میں جنازہ پڑھیا آپ نے فرمایا کیڑا مسکینو کھانا کھلا کے آیا یہ اللہ دے محبوب اے وی کم میں کیتا مہمان دے مہمانوازی کی نہیں کیتی اللہ دے محبوب علیہ وسلم اے وی کم میں کر کے آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ابو بکر تو جنتی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت جنازہ اٹھے دروازے کھلے ہونگے ہر بندہ کوئی ایک جنازہ دروازے داخل ہوگا کوئی دو جنازہ دے کوئی تین آپ علیہ السلام نے فرمایا جنہ دے اٹھے دروازے کھلے ہوں گے اٹھے دروازے دے بچوں ابو بکر تینوں آواز پیری ہوئے گی ہر دروازے دے بچوں فرشتے کہن گے ابو بکر تو ادھر رو لنگ دجا کہے گا تو ادھر روہ تیرا استقبالہ سی کر دیاں تو ایسا خوش نصیب انسان ہے محترم سامین اکرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر اس دنیا دیتے کوئی بڑی شخصیت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے اور آپ دے بارے دے اندر کچھ اترازات کیتے جان دیا صرف میں ایک چھوٹا جا واقعہ بیان کرنے کے اپنی گالنوں مکمل کرنے گا آپ دے بارے دے اندر بے شمار لوگ اترازات کر دیا اور باغ فدق والا جڑا واقعہ نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حق والا وراست والا جڑا واقعہ ان لوگ اچھال دیا لو جی دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا حق کھا لیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اے میرے دلدہ ٹکڑا ہے جن نے فاطمہ نا تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچائی فرمایا کہ دیکھو تکلیف پہنچائی کے نہیں اے دے بارے دے اندر علماء کرام دے بے شمار جڑے نہ رکارڈ ہو چکے اور اسی طرح تسی تفسیر دیاں کتابہ تاریخ دیاں کتابہ تسی پڑھ کے دیکھ لو کہ اے دے اندر اس مسئلے دی پوری طرح وضاحت اور ہر ایک عالم نے ہر ایک محدیس نے جو لکھ سکتا سی انہیں اپنے ہاتھ دے نہ لکھائی کر کے کتاب بنائی ہے جڑے بول سکتے سی انہیں بول کے اس بیان رکارڈ کرایا اور میں بھی صرف چند منٹہ دے گفتگو رہ گی بخاری مسلم دے اندر اور دیگر کتابہ دے اندر اے موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رخصت ہون تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کور آئیاں جی میں اپنے والدے محترم دا جڑا میرے میرا حصہ بن دا نا میرے والد دی جائیداد دے وچوں نا اپنا حصہ لینوازتی آئی ہیں باغ دے بھی اور جنگ خیبر دے اندر زمین سی اور بھی زمین سی بھی اس زمین دے بارے دے اندر جڑا نا میں اپنا حصہ لینوازتی آئی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے بھی جڑا نبیان دا انبیاء دا مال ہون دا نا جڑا مال چھوڑ کے جان دے وراست دے توڑتے فرمایا کہ وہ سارے دا سارا جڑا نا صادقہ فرمایا کہ وہ صدقہ ہون دا غریب لوگ کا نا بیت المال دے اندر تو وہ وراست نہیں ہون دی اور جڑے انبیاء نے وہ اپنے پیچھے جڑی وراست چھوڑ کے جان دے انہا وہ صرف دین ہون دا تو باقی جڑا نا فرمایا کہ وہ دے وچو حیصہ نہیں ہے کہ نہ وہ حیصہ دے توڑتے تقسیم ہونا ہاں ایک بات ہے فرمایا فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی دے اندر جڑا نا اس مال دے وچوں اس زمین دے وچوں جڑا کوئی فالفروٹ کوئی بھی چیز سمان ہو دا آجندہ انہوں پھر اپنے رشتے داران دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دے سی اور اس تقسیم نو میں اسی طرح برقرار رکھاں گا جڑی تقسیم ہے نا جڑا سمان آجے گا رشتے دارانوں بانڈ بانڈ کے نا جڑا جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیمے انہوں لائے ہویا فرمایا میں اسی طرح لماں گا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی ہیں ہون کہیں دے دیکھو جی حق کھا لیا نراض ہو گیا موڑ کے ساری زندگی بولیاں نہیں محسن سامین اکرام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوستو بعد دوبارہ اپنی زندگی جی قدی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو پہنچیاں ہون پھر وہ اس دنیا تو رخصت ہو گئیاں اوستو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت حضرت ابو بکر دا بیکھیا حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیکھیا ایک دفعہ بھی اترائی نہیں کیتا پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دی اندر آئے جی اگر اے حصہ بندہ ہوندہ انبیاء دا جڑا سمان جڑے اپنا مال چھاٹ جن دو دی وراست ہون دی کہ اس وقت خود خلیفہ بند گئے سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ دارانو بند کے دے سک دے سی تو پتہ یہ چل دا ہے کہ وراست نہیں انبیاء دی مال دی ہاں جڑا چھوڑ جان کہ ایک جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میں آپ نے اپنے رشتہ دارانو دندے سے تقسیم کر کے سمان اسی طرح صحابہ اکرام اپنے اپنے اس مال نو اسی طرح رشتہ داران دندے تقسیم کر دے رہے تو پتہ یہ چل دا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائے پروانہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ دی شریعت دے مطابق ہی سارے قنون نافذ کر کے گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے آخری پہلو دے اندر آ مطریقہ اسلام دا مطالعہ کار رہا سی او دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے بارے دے اندر انج لکھیا کہ آپ فوت ہون دے قریب اپنی بیٹی لخت جگر سیدہ ایشہ رضی اللہ تعالی تشریف فرمانے فرمایا بیٹا جدو میں اس دنیا تو رخصت ہو جاما کہ پھر جیڑا میرا جیڑا سمان ہوئے گا وہ سارا سمان اٹھا کے بیت المال دے اندر جمع کرا دینا جتو جتو اور دسیا بیا فلاں فلاں چیزہ پہنے اے بیت المال دے اندر اور ہوروی کی تو پتہ چل جائے اور جیڑا میرا قرض ہے وہ میرا قرض ادا کر دینا اگر کوئی بندہ قرض دا دعویٰ کرے میرا قرض ادا کر دینا باقی بچیاں مال بیت المال دے اندر اور فرمایا کہ منو کفن بھی جڑانا اور نئے کپڑے اندر نہیں پہنانا فرمایا جیڑے کپڑے میں پہنے ہوئے انہیں اے ہوئی کپڑے تو اکے ایسی طرح جڑانا منوینہ کپڑے اندر دے ویچے جڑان دفن کر دیتا جائے اور تُسی آج دیکھ سکھ دے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے اور اسی طرح روز قیامت نو ہوزے کوسرت نال ہونگے پھر اس تو بعد میدان مہشور تو بعد حساب و کتاب تو بعد فجد و جنت دے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہونگے ایسی یہ دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان نے سب نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اور تمام صحابہ اکرام دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ ربنا و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر و قباتو بھی لئے